میں سوات کے مشہور نشات چوک میں موجود ہوں اور یہاں پر سیورسی سوائیٹی کے لوگ طلبہ اور عام لوگ نکل آئے ہیں اور استقامی پاکستان ریلی میں شریک ہیں یہ ریلی اللہ اور برد چوک سے لے کر نشات چوک تک ریلی نکالی گئی اور اس ریلی میں سیاسی سماجی اور طلبہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے اور ایک یہ نعرہ ہے کہ ہم سوات میں امن چاہتے ہیں ہمارا صاحب تو ایک نوجوان سماجی اور سیاسی کارکن آصف علی شہاباچہ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں بتائیں مطالبہ کیا ہے کیوں یہ ریلی نکالی گئی گئی ہے اس کا مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا صاحب اور واضح ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ سوات میں امن قائم ہے اور یہاں سارے جو پاکستانی لوگ ہیں اس کو ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ سوات آ جائیں اور خوف اور بلا خطر یہاں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سوات کے لوگ جو ہے پور امن اور امن پسند لوگ ہیں اور انشاءاللہ جو ہے یہ اس سے کام رہے لیے پاکستان بڑے کامیابی سے جس طرح آپ نے ان کی گفتگوس انہوں نے پورے پاکستان کے سیاہوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ وہ سوات بلا خوف خطر یہاں پر آئے اور جتنے بھی سوات کے سیاحتی مقامات ہیں مالم جببہ کالام اور اس کی خوبصورت سے جو ہے لطف اٹھائیں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہوئے ہیں سیاہ بھی بڑی تعداد میں سوات کا روح کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوات میں مکمل طور پر امن قائم ہے سوات میں مکمل طور پر امن قائم ہے